بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متمیٹکس فونڈیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایکسسائی ٹین پوائنٹ وان کے ہم نے تین کوششن مکمل کر لیے تھے اب چلتے ہیں کوششن بہ فور کی طرف کوششن بہ فور میں دیکھیں یہ جو پہلے کوششن تھے پہلے تین ان میں جو لیمٹس ہیں وہ کانسٹنٹ لیمٹس ہیں تو ان کے جو ریجن تھے وہ ریکٹینگلس ہیں اب یہ جو اگلے کوششن آگئے ان کی جو لیمٹس ہیں یہ کانسٹنٹ نہیں ہیں یہ انڈ والی ہمیشہ کانسٹنٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے انڈ والی لیمٹ ہمیشہ کانسٹنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس کا مطلب ہے ہم یہ جو انٹیگرل ہے انٹیگرل ہمیں ایریا دیتا ہے تو ایریا کوئی نہ کوئی نمبر آنا چاہیے تو آخر میں اگر کانسٹنٹ لیمٹ ہوگی تو آخر میں جواب جو ہے وہ کانسٹنٹ کوئی نمبر آئے گا اگر یہاں پر constant number نہیں ہوں گے تو ہمارا جواب constant نہیں آئے گا تو وہ area نہیں آئے گا یا sorry volume نہیں آئے گا وہ تو volume کو constant number ہوتا ہے نا تو اب دیکھیں جتنے بھی question ہے انہیں کی end والی جو اس side والی جو جتنے بھی limits ہیں وہ constant والی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی جو ہے وہ variable نہیں آرہا تو یہ جو ہے question number 4 ہے اس کے اندر جو کیا لکھا ہے x y کا square اور سب سے پہلے dy لکھا ہے dy اس کا مطلب ہے پہلے dy کے لحاظ سے y کے لحاظ سے integration کریں گے اس ساری رقم کی تو ہم سوچیں گے دیکھیں گے اس کو کہ کیا اس کو x کے لحاظ سے آسان ہے integration کرنا یا y کے لحاظ سے ہے تو دونوں کے لحاظ سے آسان ہے لیکن اگر کوئی ایسا question آ جائے کہ جس میں ایک variable کے لحاظ سے مشکل ہو جائے جیسے یہ question number 9 ہے اس کو ہم آگے کریں گے اس میں دیکھیں اگر اس کو x کے لحاظ سے کریں تو مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کی power میں x square لکھا ہو ہے نا تو x square کا آگے derivative ہونا سے یہ x square کا derivative آگے نہیں ہے اس کا مطلب ہے x کے لحاظ سے اس کی integration ہم نہیں کر سکتے اس کو y میں change کرنا پڑے گا اس limits کو یا dy در بنانا پڑے گا تو dy ہم draw کر کے اس کے region کو اس region کو draw کر کے ہم اس کو change کر سکتے ہیں چلیں اس کو start کرتے ہیں کیونکہ یہ ہم اس کی integration آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں power rule لگا کے تو اس کو ہم simply اس کو integration کر دیں ہمارے بس given جو integral ہے وہ یہ ہے اب اس میں دیکھیں ادھر dy لکھا ہوا ہے ادھر y لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہونے چاہیے اس side پہ y is equal to ہونا چاہیے یہ بھی کیا ہونے چاہیے y is equal to اور آخر میں dx لکھا ہوا ہے تو یہ کیا ہونے چاہیے x is equal to 0 اور x is equal to ہونا چاہیے تو اب کیونکہ ہم dy کے لئے اسے پہلے integration کریں گے تو یہ والا جو حصہ ہے یہ والا یہ والا حصہ ہے جو پہلے اسی integration ہو جائے گی اب x y کے لئے اسے کانسٹنٹ ہے اس کو as it لکھ دیتے ہیں ایسے ہی ٹھیک ہے اور y کی integration کریں گے تو power rule لگائیں گے y کی power 3 divided by 3 ہو جائے گا اور اس کی limit کانسے 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 limit ہے اس کی x square سے لے کر x تک ہے اور y ہے y کی جگہ یہ چیز رکھنی ہے y کی جگہ ٹھیک ہے باہر کیا ہے dx is equal to 0 سے لے کر 1 تک اس میں limits لگا دیتے ہیں y کی جگہ پہلے x رکھتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا x into x کا cube ہو جائے گا تو x کی 4 ہو جائے گی ٹھیک ہے x کی 4 divided by 3 پھر minus y کی جگہ پہ x square رکھیں گے اس کی جگہ پہ x x تو as it is لکھیں گے x ٹھیک ہے y کی جگہ x square رکھیں گے تو 3 2006 ہو جائیں گے x کی power 6 divided by 3 اور اس کی جو ساتھ دی ایکس لکھ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ x بھی تھا یہ والا جو x ہے اس کے ساتھ ضرب ہو گئے x کی power 7 ہو جائے گا یہ تو یہ ہمارے پاس y کے لیاس integration جب ہم نے کر دیا ہے تو y دیکھیں بلکل ہی حتم ہو گیا y جب حتم ہو گیا تو اب x کی باری ہے x کے لیاس اس کی integration کرتے ہیں تو 1 by 3 جو ہے اس کو باہر لکھ دیتے ہیں اس پہ power لگاتے ہیں x کی power 5 ہو جائے گا divided by 5 ٹھیک ہے minus اس کی integration کرتے ہیں 1 by 3 باہر لکھ دیتے ہیں ڈاٹ x کی power 7 plus 1 8 ہوتا ہے divided by 8 اور limit کیا ہے 0 سے لے کر 1 تک اس کی limit ہے پہلے اوپر وائر limit لگا دیتے ہیں 1 by 3 تو 1 رکھتے ہیں اس میں dot 1 by 5 ہو جائے گا 1 کی power 5 1 نہیں ہوتا ہے minus اس میں رکھتے ہیں 1 by 3 1 by 8 ہو جائے گا پھر minus یہ نیچے والے limit رکھیں گے تو یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ والا بھی یہ والا بھی 0 ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا بچا 1 by 15 minus 1 by 24 تو 1 by 15 اور 1 by 24 کا جو lcm ہے وہ کیا ہوتا ہے lcm ہم اس کا نکال لیتے ہیں ادھر 15 اور 24 کا ہم lcm نکالتے ہیں 3 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں 5 3015 8 3024 تو 8 5 40 43 30 یعنی 120 اس کا lcm کیا آتا ہے 120 تو اس کے نیچے ہم 120 لکھ دیتے ہیں پندرہ کو 8 سے ملٹی پلے کریں تو 120 آتا ہے minus 24 کو 3 سے ضرب دیں تو 120 آتا ہے 8 میں سے 3 5 سے ضرب دیں پندرہ 24 کو 5 سے ضرب دیں تو ہمارے بس 120 120 آئے گا پھر اس کو کار سکتے ہیں 3 1 3 40 آئے گا نیچے 1 by 40 اس کوسٹن کا آنسر آتا ہے تو اس انٹیگرل کا جو آئیریا ہے یا اس فنکشن کے نیچے جو آئیریا آتا ہے وہ کتنے یونٹ آتا ہے 1 by 40 یونٹ آتا ہے اس کے بعد آجتا ہے کوسٹن 5 دیکھیں x کے لحاظ سے یہ کرنا آسان ہے کیونکہ y square نیچے ہے اس کو اوپر لانا پڑے گا اس پھر انٹیگریشن کرنے پڑے گی تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے دیکھیں x پہلے در dx لکھا ہے تو x کے لحاظ سے اس کی انٹیگریشن کرنا آسان ہے تو ہم direct شروع کر دیں 1 سے شروع کر دیں انٹیگریشن کرنا ہم کوئی بھی limit change نہیں کریں limit change کرنے والے question آگے آئیں گے تو یہاں سے x کے لحاظ اس کی انٹیگریشن کیا ہوگی x x square divided by 2 ہو جاتی ہے اور 1 by y square اس کے لیے constant سمجھیں گے x کے لحاظ سے 1 by y square constant ہے کیا ہے limit 3 by 2 y power 3 by 2 7 d y لکھ دیتے ہیں ابھی ہم limit سے لگا دیں گے x کی جگہ 0 سے لے کر 1 سے لے کر 2 تک اس کی بائر ور limit 1 by y square x کے لئے constant ہے تو by لکھ دیتے ہیں 1 by y square ٹھیک ہے تو 7 میں 2 بھی بائر آجے گا 2 y square تو x square کی جگہ ہم یہ limit لگائیں گے y y 3 by 2 جب limit لگائیں گے تو y 3 by 2 x square ہونے کی وجہ سے by 2 2 بھی لگائیں گے minus جب 0 لگائیں گے تو یہ 0 ہو جائے گا 7 میں d y لگ دیتے ہیں اب دیکھیں 2 y cube y square نیچے اس سے cut جائے گا y رہ جائے d y لگ دیتے ہیں is equal to 1 by 2 1 by 2 and y square divided by 2 integration ہو جائے 1 سے لے 2 limit ہے ٹھیک ہے 1 by 2 into پہلے لکھتے 2 square divided by 2 پھر لکھتے نیچے ور limit y کی جگہ 1 square divided by 2 ہمارے پاس آجے 1 by 2 اور اس کا lcm 2 آئے گا 4 minus 1 3 by 4 is answer آئے گا 4 minus 1 3 1 3 2 2 4 تو یہ اس question 5 کا answer ہے دیکھیں simple question ہے تو اس سے اگلا question 6 کو 6 کو حمی تر لکھتے ہیں 0 سے 3 اور d y dx سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے اس کی integration y کے لئے آسے ہو جاتی ہے کہ نہیں اگر نہیں ہو جاتی تو ہم اس کی limit کو change کریں گے دیکھیں y کی simple integration y سے ہو جاتی ہے y cube کی بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے ہم track اس کی integration کر دیتے ہیں اس کی limit ہم change نہیں کریں 0 سے لے 1 تک y 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 x سے لے کر under root x تک اور بائرہ ہم dx لکھ دیتے ہیں اب simply limits لگائیں گے اس میں اور 0 سے لے کر 1 تک اوپر وار limit لگاتے ہیں under root x دیکھیں اس کا square divided by 2 پلاس پھر اس میں بھی اوپر وار limit لگائیں گے under root x اس کی power 4 divided by 4 پھر نیچے وار limit x ہے x square divided by 2 minus آئے گا minus x کی power 4 divided by 4 بند کر دیتے ہیں اور باہر لکھ دیتے ہیں dx یہاں سے limits یہ والی اس سے cut جائے گا x divided by 2 اور یہ والا جو ہے اس کی power under root اس کی power x square ہو جائے گی x square divided by 4 جب اس سے cutیں گے یعنی کہ x کی power 1 by 2 اس کی power 4 ہے 2 2 سے cut گے اوپر 2 رہ جائے گا 4 سے cut گے تو x square ہو جائے گا minus x square divided by 2 minus x 4 divided by 4 اس کو ہم بند کر دیتے ہیں dx اور 0 سے لے کر 1 تھا مزید simplify کر لیتے ہیں یا اس کو integration کر لیتے ہیں ادھری integration ہی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 by 2 ہے 1 by 2 ہے as it is لکھتے ہیں x کی integration کیا ہوگی x square divided by 2 plus 1 by 4 as it is لکھتے ہیں x square کی integration کیا ہوگی x3 divided by 3 minus 1 by 2 as it is لکھتے ہیں x square کی integration کیا ہوگی x cube divided by 3 ٹھیک ہے minus 1 by 4 ہے dot x کی 4 کی integration کیا ہوگی x5 divided by 5 تو اس کی limit کیا ہے 0 سے لے کر 1 تک یہی limit ہے نا 0 سے لے کر 1 تک ٹھیک ہے تو اب اس میں limit لگا دیتے ہیں ساتھ ہی پہلے اوپر ون لگاتے ہیں نیچے والے 0 ہے تو سارے 0 ہو جائیں گے ون لگا لیتے ہیں simply 1 by 2 dot 1 کا square 1 by 2 plus 1 by 4 dot 1 کا cube 1 by 3 minus 1 by 2 dot 1 by 3 minus 1 by 4 1 by 5 تو اس کو simplify کر لیتے ہیں یہاں سے 1 by 2 بیشہ کامل لے لیتے ہیں 1 by 2 کامل ہیا 1 by 2 پلس یہاں پر 1 by 2 بچے گا کیونکہ 1 by 4 سے 1 by 2 باہر چلا گیا 1 by 2 1 by 6 ہو جائے گا ادھر minus ادھر 1 by 3 بچ گیا minus ادھر بچ گیا 1 by 10 ٹھیک ہے آپ اندر اس کا LCM لے لیتے ہیں LCM اس کا آئے گا 30 تو 30 15 plus 5 minus 10 minus 3 یہ اس کا آئے گا اس کو simplify کرتے ہیں 1 by 2 15 25 20 20 میں سے 13 نکال دیں باہر تو ہمارے پاس 7 by جاتے ہیں divide by 30 7 60 ہو جائے گا تو یہ 7 by 60 اس کوشن کا آنسر آتا ہے